بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان پورٹ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں چکن باکس پیٹیز بنانے کی ریسپی یہ بہت ٹیسٹی اور آسان ریسپی ہے بہت ہی ایزی لی بن کے تیار ہو جاتی ہے چلیے بسم اللہ کرتے ہیں بینہ وقت ضائع کیے چکن باکس پیٹیز بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم نے سب سے پہلے ایک بول میں تقریباً ایک باؤ کے قریب چکن کا کیمہ ایڈ کیا ہے سمپلی ہم نے بونلس چکن لیا اور اس سے مکسی میں چلا دیا اور آپ کے سامنے کیمہ بلکل تیار ہے اور اب ہم اسے میرینیٹ کر لیتے ہیں اس میں ڈالتے ہیں کچھ سپائیسز یہاں سب سے پہلے اس میں ڈالیں گے ون ٹی سپون کے قریب ہمارے پاس ادرک اور لیسن کا پیسٹ ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے ڈی ٹیبل سپون ہمارے پاس لیمن جوس ہے لیمن جوس ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون کے قریب ہمارے پاس چلی سوس ہے چلی سوس کو ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون ہم اس میں سویا سوس ایڈ کریں گے اور ڈی ٹیبل سپون ہم اس میں سرکا ایڈ کریں گے اور اب باری آ جاتی ہے اس میں کچھ سپائسز ایڈ کرنے کی ہافٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے نمک اور ہافٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے لال مرچ کا پاودر اور یہاں پر ہافٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے زیرہ پاودر ہافٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے خوشک دھنیا پاودر اور ہافٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے حلدی اور ایک سے دو چھٹکی ہم اس میں ڈالیں گے کالی مرچ کا پاودر اور ان سارے سپائیسز کو ہم اچھی طرح سے یہاں پر اس میں مکس کر دیں گے یہاں پر چکن پیٹیز کی جو فیلنگ ہے وہ بن کے تیار ہو چکی ہے اور اسے یہاں پر ہم تقریباً پانچ منٹ کے لیے ریسٹ پر رکھیں گے تاکہ زبادہ سا چکن جو ہے وہ میرینیٹ ہو جائے اور چلتے ہیں پھر اسے کوک کرنے کی طرف اور یہاں پر دوسری طرف گیس پر رکھیں گے ہم ایک قدر پین اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون کے قریب کوکنگ آئل اور کوکنگ آئل کو یہاں پر ہم اچھی طرح سے گرم کر لیں گے کوکنگ آئل جو ہے وہ یہاں پر اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹیبل سپون کے قریب ہمارے پاس ثابت زیرہ ہے زیرے کو ایڈ کریں گے اور اسے یہاں پر ہم تقریباً تیس سے چالیس سیکنڈ کے لیے اچھی طرح سے بھون لیں گے تاکہ زیرے کا جو فلیور ہے وہ ککنگ آئل میں چلا جائے اور اس سے بہت زیادہ زبردستی خوشبو پیدا ہوتی ہے زیرے کو یہاں پر بھونتے ہوئے تقریباً 30 سے 40 سیکنڈ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چکن کا کیمہ جسے ہم نے 5 سے 10 منٹ کے لیے فریج میں رکھ دیا ہوا تھا تاکہ زبردستہ میرینیٹ ہو جائے اور یہاں پر اس چکن کی کیمہ کی ہم اچھی طرح سے پکائی کریں گے اور آپ لوگوں نے چولے کا جو فلیم ہے وہ میڈیم کر کے اس چکن کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے یہاں پر آپ دے سکتے ہیں چکن جو ہے وہ اپنا پانی چھوڑ رہا ہے اس میں پانی ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ اپنے ہی پانی میں بہت اچھی طرح سے گل جائے گا بھونلیس چکن ہے بہت اچھی طرح سے گل جائے گا زیادہ ٹائم نہیں لیتا یہ آپ لوگوں نے اسے تب تک بھوننا ہے جب تک کہ اس کے اندر سے یہ پانی اچھی طرح سے خوشک ہو جائے یہ دیکھئے یہاں پر پانی جو ہے وہ چکن کا بہت اچھی طرح سے خوشک ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک میڈیم سائز کا پیاز ہے جسے ہم نے باری کٹ لیا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور یہاں پر چولے کا جو فلیم ہے اسے ہم لوگ کر دیں گے ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے بہت زیادہ گلانا نہیں ہے جسٹ آپ لوگوں نے اسے سوفٹ کرنا ہے فلیم کو میڈیم کر کے یہاں پر ہم تقریباً اسے ایک سے دو منٹ کے لیے پیاز کو پکا لیں گے یہاں پر تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ ہو چکا ہے پیاز کو اچھی طرح سے بھونتے ہوئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز جو ہے وہ سوفٹ ہو چکا ہے یہاں پر چولے کا جو فلیم ہے وہ آف کرتے ہیں اور اسے روم ٹیمپریچر پر آنے دیتے ہیں اور یہاں پر پیٹیز بنانے کے لیے ہم گھول تیار کر لیتے ہیں ایک پیالی میں لیں گے ہم تقریباً دو چمچ میدہ اور اس میں تقریباً ون تھرڈ کپ پانی ڈال کے اچھی طرح سے اسے مکس کر لیں گے تاکہ کوئی بھی لمس نہ رہے اس میں اچھی طرح سے آپ لوگوں نے اس گھول کو مکس کرنا ہے اور نہ یہ گھول بہت زیادہ پتلا ہونا چاہیے اور نہ یہ بہت زیادہ گاڑا یہ لیں گھول کی کنسسٹینسی جو ہے وہ اس طرح کی ہونی چاہیے اور دوسری طرف آپ دیکھئے پیٹیز کا جو مکچر ہے ہمارا وہ تھنڈا ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں ہرہ دنیا ایڈ کریں گے اور اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور چکن باکس پیٹیز بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور دوسری طرف یہاں پر ہم نے سموسہ پٹیاں لے رکھی ہیں یہ آپ کو کسی بھی بیکری سے یا کسی بھی بڑے جنرل سٹور سے بہ آسانی مل جائیں گی اور اس کے سینٹر میں ہم نے یہ گھول ایڈ کرنا ہے اور یہاں پر ہم ایک اور سموسہ پٹی لیں گے اور اس کو بھی سینٹر میں رکھ دیں گے اس طرح سے اچھی طرح سے پریس کر دیں گے اور اب ہم یہاں پر بلکل سینٹر میں ون ٹیبل سپون کے قریب یہ فیلنگ رکھتے ہیں جس کو ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھئے بلکل سینٹر میں آپ لوگوں نے رکھنی ہے فیلنگ کو رکھنے کے بعد یہاں پر ہم نے ایک ادد موزریلا چیز کا سلائس لے رکھا ہے وہ ہم اس کے اوپر رکھیں گے اور یہاں پر چاروں طرف ہم نے یہ اپلائے کر دینا ہے جو گھول ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا اس سے یہ ہوگا کہ پیٹیز جو ہے وہ بلکل بھی نہیں کھولے گی یہ دیکھئے یہاں پر چاروں سائٹ پر ہم نے اچھی طرح سے گھول لگا لیا ہوا ہے اور اب یہاں پر ہم اس کو فولڈ کرتے جائیں گے یہاں پر سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہ والا اٹھانا ہے اور اس کے اوپر اچھی طرح سے پریس کر دینا ہے اور اس کے بعد یہ والا اٹھائیں گے پارٹ اور اس کے اوپر ہم اچھی طرح سے پریس کر دیں گے آپ لوگوں نے یہ کام ٹائٹلی کرنا ہے تاکہ فرائے کرتے ہوئے کھولے نا یہ دیکھئے ساتھ ہی ہم اس کو اس طرح سے پریس کرتے جائیں گے بہت ہی نائسلی یہ ہو جائے گا اور بہت ہی آسانی سے یہ اچھی طرح سے چپک جائے گا اسی طرح ہم سارے کر لیتے ہیں اور چلتے ہیں پھر آگے کے پراسیس میں دوسری طرف یہاں پر گیس پر رکھ دیں گے ہم ایک ادت پین اور اس میں ہم ایڈ کریں گے تقریباً ایک سے ڈیڑھ کپ ککنگ آئل ککنگ آئل جو ہے وہ یہاں پر نارمل گرم ہونا چاہیے بہت زیادہ گرم ککنگ آئل میں آپ نے پیٹیز کو نہیں ڈالنا ککنگ آئل جو ہے وہ یہاں پر نارمل گرم ہے اور اب ہم اس میں پیٹیز ڈالتے جائیں گے یہاں پر آپ کو ببل سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ککنگ آئل کتنا گرم ہے بہت زیادہ گرم ککنگ آئل میں ڈال دیں گے تو وہ اوپر سے جل جائیں گی ساری چیزیں اس میں آل ریڈی ککڈ ہیں جسٹ ہم نے اس کے اوپر خوبصورت سا گولڈن کلر لے کے آنا ہے اور یہاں پر چولے کا جو فلیم ہے وہ آپ نے میڈیم رکھنا ہے بہت زیادہ ہائی فلیم پر اسے فرائے بلکل بھی نہیں کرنا دو منٹ ہو چکے ہیں اسے یہاں پر ایک سائٹ سے فرائے کرتے ہوئے اور اب ہم اس کی سائٹ کو چینج کر دیتے ہیں اور دوسری سائٹ سے بھی خوبصورت سا گولڈن کلر لے آتے ہیں یہاں پر تقریباً ہو چکے ہیں تین سے چار منٹ اسے میڈیم فلیم پر فرائے کرتے ہوئے اور پیٹیز جو ہیں ہماری وہ زبردست سی ریڈی ہو چکی ہیں دیکھ سکتے آپ ان کے اوپر کتنا خوبصورت سا گولڈن کلر آ چکا ہے بہت زیادہ ڈاک کلر آپ نے نہیں کرنا وہ خوبصورت نہیں لگتا ہے اور اسی طرح ہم ساری نکال لیتے ہیں اور چلتے ہیں فائنل لوگ کی طرف آپ لوگوں کو توڑ کے دکھاتے ہیں کہ یہ کتنی چیزی بن کے تیار ہوئی ہیں تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ تیار ہے مزیدار سی چیکن بوکس پیٹیز کی ریسپی یہ بہت چیزی بن کے تیار ہوئی ہیں آپ لوگ بھی اسے اپنے گھروں میں ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا مجھے امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو چھی لگی ہو تو اسے لائک کریے گا میرے چینل پر نئے آئے ہیں سبسکرائب کیے بنا مت جائیے گا اپنی دعوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ